مہین سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج تک چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کی طرف سب سے بڑی اور خاص خبر یہ ہے کہ پربنی میں میرا ٹیچر میرا ابھیمان یہ شارٹ فلم پربنی کے اقتعا فلم انٹرنیشنل کی اور سے ایک شارٹ فلم تیار کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے میرا ٹیچر میرا ابھیمان میرا ٹیچر میرا ابھیمان اس شارٹ فلم کا شرشک اس کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ ایک ٹیچر نے کس طرح سے اپنے ویدیارتیوں کو ڈیولپ کیا ہے کس طرح سے اپنے ویدیارتیوں کو کیر کر کے ان کو بنایا ہے پیرنٹس تو ہوتے ہیں بچوں کو پیدا تو کرتے ہیں اور پیدا کرنے کے بعد میں بچوں کو چھوٹے سے بڑا کرتے ہیں لیکن ان کا جو ویدیارتیوں کا جو گروہ ہوتا ہے تو گروہ کی کتنی ویلیو ہوتی ہے شکشک کی کتنی ایمیت ہوتی اس پکچر میں درشایا جانے والا ہے گروہ کی ویلیو کتنی ہوتی ہے وہ اس پکچر میں اس پکچر کے دوارہ درشایا جانے والا ہے اور یہ اچھا میسیج سماج میں دیا جانے والا ہے ایک تا فلم انٹرنیشنل کی جانب سے عظمت خان صاحب نے ان کے گھر پر جتنے بھی کلاکار ہیں ایک کلاکاروں نے کیا کہا ہے ان کی کیا پڑتی کریا رہی ہے کس طرح سے یہ اس فلم میں کام کرنے والے ہیں کس انداز میں یہ لوگ اس پکچر کو سکسس کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں یہ سب انہوں نے بتایا ہے پربنی آج تک سے بات کرنے کے بعد ہماری سیوگی انامی کا امبورے نے یہ معلومات دی ہے کس طرح سے انہوں نے کام کرنے کی چاہا اس پکچر انامی کا امبورے پوری معلومات دے رہی ہیں کس طرح سے یہ کلاکار اس پکچر میں کام کرنے والے ہیں کون سے ایم کو سامنے رکھ کر یہ پکچر پردرشت کی جانے والی ہے اور اس پکچر کی شوٹنگ کس طرح سے ہونے والی ہے یہ پوری معلومات عظمت خان اور ان کی ٹیم نے دی ہے آئیے جانتے ہیں کس طرح کی معلومات ان لوگوں نے دی آج اکتہ انٹرنیشنل فلم پروڈکشن کی یہ دوسری شارٹ فلم ہم بنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے میری ٹیچر میرا افیمان ہمارے پربنی کے ریٹائر ٹیچر مٹپردی میڈم جو اس فلم کے نرماتا ہے اور مانویہ کبیان کے ظلہ دیکھ پپوسر جو سو نرماتے ہیں اس فلم میں میرے کی جو بھمی کا کر رہے ہیں اس سے پہلے میرے ساتھ ایک ٹیم پرماتا لگو چیتر بٹ جس کو آج انتر راستے کے چار ایوارڈ مل چکے ہیں اس کے رائٹر تھے ہمارے دوسٹ ٹیچر میموس سر یہ بھی فلم انہوں نے لکھے تھے اور اس فلم وہ فلم کے بھی کیامرہ میں سورب ناکھلے جی تھے آج بھی اس فلم کے کیامرہ میں سورب ناکھلے جی ہیں اور ہمارے فلم کی کہانی چھے میرا ٹیچر میرا آبیمان جو ٹیچر ہے مین کیاریکٹر میں وہ ہماری پارٹیل میڈم پونہ سے اس کے اندر چال لڑکے تین لڑکے ہیں ان پانچ بچوں کے لیے کیا ٹیچر کرتی ہے ہم ذرا سسپینڈ رکھنا چاہتے ہیں وہ چیز اگر ساہی ہو جاگر کریں گے تو اس کا مزا ختم ہو جائیں گا ٹیچر کی بھونہ ان پانچ بچوں کے اوپر کیا رہتی ہے اور ایک سرپل کی کیا بھونہ رہتی ہے اپنے گاؤں کی لیے ایک ہماری نین کوشش چالو اس کے اوپردہ لڑکا ہے یہ تین ہمارے اور ابھی جس کا ٹاپ پہ اس وقت جی ٹاکیس پہ گانا چڑھ رہا ہے گول 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 پھرتے بھونہ کیاڑے اور دوسری جو آٹیس ہے چلو کشیش ناپور سے گول گول پھرتے جو لڑکی ہے بھلے پونہ اور بومبائی جیسے سٹی میں اپنا نام روشن کر رہی ہے وہاں سے پڑھائی بھی کیے بچی نے ٹھےٹر سے بھی پڑھائی کی لیکن رہنے والی ہمارے ماتر بھومی پربھنی شہر کیے تو یہ ہم کو بڑے خوشی کی بات ہمارے لیے بھی کہ پربھنی سے پولیس پاٹیس کی جو بھومی کا کر رہی ہے ہمارے بھومنے لیے جو جنون وڑی سے ہے اور بھائی کے اور بہن کا جو پیار ہوتا ہے رکشہ بندین کے ساتھ ایک ناتا جو ہوتا ہے اپنا اپنے بھائی کے اوپر انا میکا ایک بہت اچھی آٹیس ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ چہرہ دیکھنے کے لئے بہت لوگ پریشانت ہے کہ یہ چہرہ کونسا ہے آج تک چینل پربھنی پہ ہمیشہ بائی گرون میں جو آواز آتی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا انا میکا آواز بہت پیارا ہے جتنی پیارا آواز ہے اتنی پیاری آٹیس بھی ہے تو آج ایک بہن کے روپ میں وہ ہمارے میرا ٹیچر میرا ابھیمان میں کام نظر کرتے ہو آنے لیے اور یہ پوری ٹیم کے اوپر ایک ذمہ داری جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے ایک ذمہ دار سکس جو ہے ہمارے جاویس سر جو انجینئر ہے ریٹائر بینسی آپ جلہ پریشت میں تھے وہ ان کو ہم نے کوئی ذمہ داری دیئے اور میرے بہت اچھے سیوگی جو سو نرماتہ ہے جسرے سہی دنساری جو ہمارے سونسطہ کی زلہ شہر ادھیکش بھی ہے اور ہمارے زلے کی اوپر دیکھ سونسطہ کی دنکر تاڑے ساپ ان کے لڑکی بھی جو ہے تاڑے ساپ کے لڑکی بھی اس کے اندر کام کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل میں ساتھ کام کرنے والے ہیں ایک تاسوی سونسطہ کی زلہ ادھیکش آرونچی پڑھنسر ان کے لڑکے بھی چیتنان وہ بھی ٹیکنیکل روپ میں کام کرنے والے ہیں میکسد یہ ہے کہ پربھنی کی پہلی فیلم جس کو انتراراشتری چار پروزکار ملے آج تک پربھنی میں کئی بڑے بجٹ کی فیلم بنی بہت اچھے فیلم بنی لیکن شارٹ فیلم پہلی بنی تھی ویسے بنے ہوگے میٹھے نہیں مالوں لیکن یہ پہلی شارٹ فیلم بنی تھی ایک تھی پرما جس کے لیے شروع بھی پہلی بار پہلی بار تھا اور لیکھائی بھی پہلی بار تھے ہم تین پہلی بار تھے لیکن آرٹس جو تھے 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 آرٹس تھے کچھ فیلموں میں کام کر چکے تھے لیکن باؤج ہم جیسا سمجھا رہے تھے آرٹس سمجھا کر رہے تھے اور کامیاب رہا چار دیکھ ہم کو ایواز سب سے پہلے نوازہ فیلم فسٹیویل نے ایواز دیا پھر روشمی فیلم فسٹیویل اور چار فسٹیویل میں بازی مارے ہم چاہتے آنے والی دنوں میں ایک اچھی فیلم سابی تھو ان بچوں کو بڑے سب فیلم میں چانس ملے یہ ہمارا مقصر ہے کیونکہ شار فیلم سے پیسہ کمانا مقصر نہیں رہتا لیکن شار فیلم کے مادیم سے سماج میں اچھا محصر دے سکتے سوشل محصر دے سکتے سماج کے اپر ایک پر اپنے اپر ذمہ داری دکھانے کا پریانس ہم اس فیلم کے مادیم سے کرنے جا رہے ہیں نمسکار میں آنامی آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربھنی آج تک آج ہم یہاں پر ملے ہے میرا ٹیچر میرا بھی مان اس چوٹ فیلم کے مان نیے خاز دکٹر فاوز یا خان عدی مان نیے خاز دکٹر میلن آبھاڑ مان عرون جی مراث پرموک پاہنے مان گفار مان نیے وشوام بھر گاون دی مان نیے پرموط پاٹیل مان آر دی مگر مان ندیم اناندار مان نیے پر دکٹر اشوک مان نیے پر آرون پڑ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اس فلم کے ڈائریکٹر عجمت خان ان سے آج اکتہ انٹرنیشنل فلم پروڈیکشن کے مادیم سے میرا ٹیچر میرا بھیمان ہم لوگ سات تاریخ کو اس فلم کا مورد کرنے جا رہے ہیں اور آج ہماری پوری ٹیم آج ہماری ریل سل چال ہو ہے اور پرپنی آج تک چینل پہ ہم کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہم خود نصیب سمجھتے اپنے آپ کو اور ایک اچھی سی فلم جیسے ہم نے ایک تیم پرما چا دیئے تھے کہ ایک اچھی سی فلم میرا ہم آپ کے سام میں پورے ہندوستان کے سام میں اچھی کہانی ہمارے نیرماتا جو اس شاڈ فلم کے نیرماتا مدپٹی تائی ان کے مادیم پر اور ہمارے سو نیرماتے پپو سڑ کے سر اور سید انساری سو نیرماتے ان کے مادیم پر اور لے خک اس فلم کے لے مائموز سر جنہوں نے ایک دیم پرمو کا بھی لکھے تھے اور اس فلم کے مین کیامرہ میں نے سورب ناکھلے اور دوسرے کیامرہ میں ارباس خان ان ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ ہم آپ کے سام میں اچھی سی بھومی کا ہمارے کچھ پربنی کے نکلا کر رہے پونہ کے ہونے پرتکریہ ہمیں دی ہے اس کے بات ہم سننا چاہیں گے اس فلم کے سہ نیرمات پپو شیر کے سر سنو سنو کرنے دی نا رہے تھانک پپو شیر کے سر یہاں پر ہمیں پپو شیر کے سر نے بہت تھوڑے سے میں بہت اچھے مالما دی ہے اب ہم سننا چاہیں گے اس فلم کے کامیرمن سورب ناکھلے سر ایک تھیم پرمس کا جو یہ تھا ایک میرا میرا بیمان اس کو ہم اور بھی اچھے س اس کا چاہی ترگن کریں گے اور آشا رکھتے کہ اس سے بھی زیادہ سکسیس ہو اور ہر ایک گاؤ میں وہ پہنچ ہے اور سب کو وہ یہ کرے کی 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 تیچر اور بچوں کا جو ناتا ہے وہ اور بھی سٹرونگ ہونا چاہیے یہی آشا ہی ہماری اب ہم بات کرنا چاہتے ہے ایک تا انٹرنیشنل فلم پروڈکشن کے مینجر سے جو کی ایک تھی ٹر آرٹیسٹ اور ایک رائٹر بھی ہے ان کا نام ہے دن جاوید سر میں نورو دن جاوید مجھے عزمت خانے میرا ٹیچر میرا مہان کے لیے مجھے پروڈکشن مینجر کی ذمہ داری دی اور میں اس کو اچھی طرح سے نبھاؤں گا یہ میں آدھ کرتا ہوں ان کی مہنت اور لگن دیکھ بھی ان کے ساتھ جڑ ہوں اب ہم جس سے ہم باقی کی جانکاری جانتے ہیں خود اسی سے نمشکار میرا میرا ٹیچر میرا ابھیمان یہ ایک شورٹ فلم ہے جو ہم ہندی میں بنانے والے ہیں اور اس میں میرا کردار ایک سٹوڈنٹ کا ہے اور اس میں مینلی یہ دکھایا ہے کہ جو گاؤ کے لوگ ہوتے بچے ہوتے جو ہوشیار تو ہوتے لیکن ان کی سیچویشن کے وجہ سے وہ آگے پڑھ نہیں پاتے اور ان کے بھی کچھ سپنے ہوتے تو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اور ٹیچر کا جو سٹرگل ہوتا ہے آگے جانے کے لیے اور ٹیچر ان کے سپنے پورے کرنے کے لیے انہیں کیسے ہیلپ کرتے یہ سب ہم دکھانے والے اور ایک اچھی کہانی ہے سوشل فلم ہے اور جب بنیں گی تب آپ دیکھ لینا دھنیا بات اب ہم اس چھوٹ فلم کے بارے میں جانتے ہے اس فلم میں جس نے ایک سٹوڈنٹ کا کردار نبھانے والی ہے کشش اوی کے ان سے ایسی لڑکی سے بات کرنے والے جو جنین واری کی بیٹی سونا لی کھلا رین سے جانتے ہے اس کا کردار اور اس فلم کے بارے میں اس فلم میں میرا ٹیچ کا لڑکی کا رول ہے میں آج طرح سے نبھ ہم بات کریں گے اس فلم میں جن کی ایک سٹوڈنٹ کی بھومی کا ہے شریہ سوامی ان سے بات کریں گے اس فلم میں جن نے ایک سٹوڈنٹ کی بھومی کا نبھانے والے سدھرشن شیہ کے ان سے ساتھ مل کر کام کرنے والی بلکل سید اکیم